بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ اپنے ملک سے دور رہنا ہر پاکستانی کے لئے بہت مشکل ہے ایسے میں ملک کی حکومت اگر ان کا تعاون نہ کرے ان کی مشکلات کا حل نہ نکالے تو پھر وہ کس کی طرف دیکھیں گے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جاننے کے لئے ہمیں آج بلایا ہے پاکستان اسریلیا کانسل کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر شبہ محمد شبہ چورجی صاحب کو ان سے ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے نظریات کیا ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر کے لئے جو جاتے ہیں ملک چھوڑ کے اپنا اس کے لئے وہاں کے جو حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ ہمارے حکومت ان کا ساتھ چھوڑ دی ہے اگر وہاں کے حکومت بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو کس کی طرف دیکھیں گے ہمارے ساتھ تشیر رکھتے ہیں آسیم میر صاحب ان کے ساتھ تشیر رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد شبہ چورجی صاحب جو پاکستان آفریلیا کانسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہاں کے پاکستان ڈاکٹر سیسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ ہے اور انڈزیب کے بھی ان کے ساتھ تشیر رہتے ہیں اکرم چوڑی صاحب جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر محمد شبہ چوڑی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اتنے عرصے سے وہاں بھی مقیم ہیں تو آپ وہاں کے کب چیر میں پریزیڈنٹ بنے ہیں اور وہاں کے عوام کو کساں تحفظ فرام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے تھوڑا سے وقت میں یہ ہمارا پروگرام ارنج کیا میں تھوڑا سے روشنی ڈالوں گا اس پہ کہ پاکستان آسٹریلیا کانسل ہے کیا یہ پاکستانی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں جو امیگرینٹ ہیں نیشنل ہیں ان کی ایک امریلہ ارگنائزیشن ہے اور جو ریپریزنٹ کرتی ہے پورے آسٹریلیا میں پاکستانی رہنے والوں کو لی پاکستانی تقریباً اس وقت کوئی ایک لاکھ پلس مائنس کے قریب ہیں میں وہاں پہ تقریباً گیارہ سال سے رہ رہا ہوں جو آپ نے قویسچن کیا ہے کہ جی پاکستانی وہاں جو رہتے ہیں وہ کس لیے وہاں ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ اور جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے کیا کرتی ہے سب سے پہلے تو میں آسٹریلین گورنمنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ ہم جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں ہمیں فل سپورٹ کرتی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں وہاں ایک سسٹم ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ٹھیک کوئی بھی شہری ہو ہاں وہ پاکستانی ہے انڈین ہے نیپلیز ہے بنگلہ دیشی ہے کسی بھی ملک سے ہے جہاں سے مرضی آیا اس میں یہ ڈسکرمینیشن نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ سے ہے تو وہ جو قانون میرے لیے ہے وہ جو کاؤکیشن ہے وہاں کا جو ریجنل گورا ہے یا وہاں کے ابریجنل ہیں سب کے لیے ایک ہے اور اسی وجہ سے وہاں ایک سسٹم ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں امن بھی ہے اور ہر کوئی اپنے حصہ جس کا بھی وہ ڈسپلن کا حصہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور امن بھی ہے اور خوشحال بھی ہیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ رائٹ ہو تھوڑے بہت مسائل تو ہوتی ہیں وہاں بھی ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں جس منٹ میں پرابلم ہوتا ہے وہاں کے سسٹم میں انٹیگریٹ ہونے میں ہمارے مسائل ہیں تو پاکستان کمیونٹی یا پاکستان آسٹریلیا کاؤنسل جیسے ہم میں پیم پاکستان آسٹریلیا اسیسیشن میلبرن ہے پاکستانی ڈاکٹرز آرگنیزیشن ہے انزپ جیسے ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستانی وہاں آ کے رہنا چاہتے ہیں کسی سلسلے میں وہ وزرٹ پہ آئے ہیں ہاں وہ پرمننٹ امیگریشن کے لیے آئے ہیں یا وہ کسی فیملی جوائننگ کے لیے ہیں ان کی ہلپ کی جائے ہنڈر پرسنٹ تو پاسیبل نہیں ہوتا لیکن کوشش یہ کرتے ہیں ڈاکٹرز بیوام سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ وہاں کے جو پریزیڈنٹ بننے ہیں وہ کس طرح بننے ہیں کوئی مایوس ہو کے نہیں جاتا یہ بات تو اپنے دین سے نکال دیں مصدہ خوشی سے جاتا ہے نہ گھر بچھوڑ کے ہر شخص ترقی کے راستے تلاش کرتا ہوا پوری دنیا میں جاتا ہے اور ہر کسی کو بیرونی دنیا اپنے ملک سے اچھی نظر آتی ہے اور جس طرح ہمیں اپنے گھر سے دوسرے گھر اچھے لگتے ہیں اور ہم دوسرے گھروں کو دیکھ کے اپنے گھروں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانا کوئی برائی نہیں ہے اچھی تعلیم کے لیے اچھے مستقبل کے لیے یا پاکستان کے لیے جو آپ آورسیز پاکستانی خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ کا جو فورن کرنسی کا ڈیٹ ہے وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آورسیز پاکستانیوں کا جتنا بڑا کانٹریبوشن ہے اتنا بڑا کانٹریبوشن ہماری ایکسپورٹس کا نہیں ہے لیکن ہم ان کی وہ قدر نہیں کرتے جس کے وہ حق دار ہیں جس کا ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان اور ان کے درمیان اس بریج کو مضبوط بنائیں وہ جو ہمارے پاکستانی امبیسیڈر ہیں ہم انہیں وہ آگاہی فراہم کریں کہ وہ وہاں پہ رہ کے پاکستان کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان میں انہیں پاکستان جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہاں کا محول اور اس میں ایجسمنٹ ایک آسان کام ہے لیکن جب یہ لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں آسٹریلیا چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں اس نظام کا جب یہ حصہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ہمارے نظام کی خامیاں زیادہ نمائیہ ہو کے نظر آتی ہیں اور یہ پھر اس پہ پڑتے ہیں اس پہ بہتری کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے سٹپ کے طور پر ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی راہ متین کریں جو ان کے لیے پاکستان کی اٹریکشن میں اضافہ ہو پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے یا پاکستان میں ایسے بزنسز لانے کے لیے یا پاکستان کی کمیونٹی کو پاکستان سے اور مضبوط رشتہ بنانے کے لیے کردار ادا کر سکے ہم وہ کردار ادا کرنے میں فیل ہیں ہم اور ہماری حکومتیں عوام سمیت اس کردار کو ادا نہیں کر رہی ہیں ہم بھی ان سے صرف بیرونی فنڈز کی توقع رکھتے ہیں یہ آئیں اور اپنے گھروں میں رہیں اور چلے جائیں ہم بھی وہ کردار ادا نہیں کرتے کہ ہم ان سے وہ استفادہ حاصل کر سکے یہ وہاں گئے ہیں دیکھیں دنیا میں ترقی کے راستے جب تیون کرتے ہیں تو ایک شخص بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب یہ جیسے وہاں پہ دو تین کونسلز میں کام کر رہے ہیں تو ان کونسلز کے ذریعے یہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اگر پاکستانی ان سے استفادہ نہ کرنا چاہیں تو ان کا کردار محدود ہو جاتا ہے اور یہ اب اسی محدود کردار میں وہاں کے لوگوں کی وہاں کے نظام میں رہتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کوشہ ہوتے ہیں جبکہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انہیں پاکستان میں موجود جو عوام ہیں جو ان کی کمیونٹی کے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بڑھاتے ہوئے ان کے ایکسپوئیر کو بڑھانے کے لیے میڈیکل کی تعلیم کی سہولتوں کے لیے پاکستان میں ایسے ڈیلیگیشنز آنے چاہئے جو پاکستان میں ہیلتھ کے شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکے پاکستان میں اچھی فسلیٹیشن کے لیے رول موڈل ثابت ہو سکے تو اگر یہ ہم سب ان کو فسلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو ہم روز رونا روتے ہیں کہ سروسز ہسپتال میں آئیے ہو گیا ہے آج جی وہ نیشنل ہسپٹل میں تو یہ بہتری ہے سروسز بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں بریج بننا چاہیے اور یہ کردار حکومت عوام سب مل کے ادا کیا کرتے ہیں جی آسیم میٹ صاحب اکرم چوزی صاحب میں جو نقشہ پیش کیا ہے کہ یہی بات ہمارے قرآنوں کے دماغ میں بیٹھ جائے لیکن وہ تو پاکستان سے باہر جاتے ہیں اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے عشرت کی زنگی گزارنے کے لیے وہ کونسی ترقی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں میں ابھی باتیں ساری سن رہا تھا جی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں جو بات ڈاکس صاحب نے کی وہاں کی گورنمنٹ کی اور جو بات چوزی صاحب نے کی یہاں کی اس کو ذرا اکٹھا کر لیں تو آپ کو ایک لطیفہ بندہ بنا ذرا آئے گا دیکھیں مسئلہ ہے کہ جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کینیڈا امریکہ یورپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا غریب آدمی کو ویزا ہی نہیں ملتا وہ جا ہی نہیں سکتا جاتا گون ہے یہاں پہ جانے والے لوگ ہیں ڈاکٹرز انجینئرز بہت کہلیں کہ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے جن کے سکلز بہت اچھے ہیں جن کے سکلز بہت ہائی لیول پہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے چلنے والے تھے ہم ان سے صرف ریوینی جنرنیڈ کرنے کے لیے ان کو مشینیں بنا کے ہم نے وہاں پہ بھیج دیا پاکستان کی وہ عوام جو اس وقت پس رہی ہے یہاں پہ اس کو تو آپ ائرپورٹ کے اندر گھسنے نہیں دیتے تو باہر انہوں نے آپ کے لیے ریوینی کا ایک کٹھا کرنا ہے اس کو بتائے گا اس کو ٹھیک کر دو بیسیک کام یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں پچھلے دوار میں ہیں یا جو مجودہ اس وقت قابض بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کا کام صرف اور صرف اتنا ہے یہ ان ممالک کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ کہلیں کہ لف سٹوریاں بھی چال رہی ہیں ان کے ساتھ بڑی پیار محبت اور بڑے قصے چال رہے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں وہاں پہ ان کی آنا جانا بھی رہتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن پاکستانی نہیں دوپر آسیم میر صاحب جو پاکستانی عوام جو ہے اپنے جو خواب لے کے جو خواہشات لے کے جاتے ہیں میں انہوں نے ملک ہے کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں خواب کمپلیٹ ہو جائیں پھر آپ کو کون سی تنقید کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کی وہ خواہشات پوری ہو جائیں اسی ملک میں رہتے ہوئے تو میں کہوں گا جی کہ یہ دنیا کی جنت بن گیا چلے وہ باہر جاتے وہاں پہ جا کے بھی اگر ان کی خواہشات پوری ہو جائیں تو بہت بڑی بات آئی ہے آپ دیکھیں کہ آپ پچھلے جو ہے چھ سات مہینے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی الیکٹرونک بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو کہ ایک ہمارا اسلامی برادر ملک ہے ہمارا کہلیں کہ دین کے لحاظ سے بھی مرکز ہے وہ وہاں پہ ہمارے مسلمان پاکستانی لوگ جو جہاں سے گئے ہوئے ہیں میند مزدوری کرنے کے لیے ان کو تنہائے نہیں مل رہی وہ خوار ہو رہے ہیں ان کو ہسپیٹلوں کے اندر دوائی نہیں مل رہی کیونکہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے یار یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ کہلے کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اگر یہ وہاں پہ گئے ہیں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے گئے ہیں آج ان کے ساتھ اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن نہیں اگر ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کسی معاملے میں وہ سٹینڈ لیں گے تو ان کو ڈر ہے کہ جو ان کے وہاں پہ خفیہ بزنس چل رہے ہیں وہ ان کے اندر ان کو جو ہے نا مسئلہ ہو جائے گا یہی چیز سعودیہ میں ہے یہی چیز میڈلز کے پورے تمام ممالک میں یہ ہے اس کے علاوہ آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب جو آئے ہیں انہوں نے آتے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی امیگریشن اپلائی کی ہوئی تھی وہاں پہ سترہ سترہ چودہ چودہ بارہ بارہ سال یعنی کہ ان کے بچے ماشاءاللہ جو ہیں وہ آج جوان ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہم ان کو خارج کر رہے ہیں پوری دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے اگر ایک ماں باپ جو کہ اس ملک میں ہے وہاں پہ ان کے اگر بچے ہیں وہ چھوٹے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں تو آٹومیٹک ان کو ریزیڈنسی جو ہے وہ دے دی جاتی جی پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر محمد شباز صاحب آپ بھی کوئی روشنی ڈالیں کہ پاکستانے لوگوں کے جو مسائل ہیں پوری دنیا میں ہیں لیکن آپ اسفلیہ کے جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ کا جو کام ایسے سیٹ تمبالنا ہے جو عوام کے تک منائی کرنا بھی ہے بلکل جی دیکھیں جو بھی ہوتی یہ اسوسییشن ہوتی ہیں اس کا کام گائیڈنس ہوتی ہے اسسسٹنس ہوتی ہے فسلیٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں یہ ولنٹری کام ہے اس میں کوئی نہ میں تنخواہ لیتا ہوں اپنا ٹائم نکال کے اپنا منی اور بچوں کا ٹائم نکال کے ہم پاکستان کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں ناٹ اونلی دا پاکستانی بلکہ اسٹریلین جو معاشر ہے اس میں ان کو انٹیگریٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں جو بھی پاکستان سے آتے ہیں تو یہ جو کام ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ جی آپ کیسے بنے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے ہر بندہ ہر کام نہیں کرتا دیکھیں یہ وہ خدمت ہے یہ جذبہ وہ ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں جو میری ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں عمر بھائی یہ بہت مشکل کام ہے باہر کے ملکوں میں ٹائم نکالنا یو بلیو اور نوٹ بہت مشکل ہوتا ہے شام سے اپنے چند گھنٹے نکال کے ہمیں کٹے ہوتے ہیں پاکستان کے مطلق سوچتے ہیں اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے سوچتے ہیں یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ہمارا دل بھی بہت کرتا ہے دیکھیں ہم پاکستان سے گئے ہیں پاکستان ہمارے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا یہ ہمارا پیارا ملک ہے بہت خوبصورت ملک ہے یہاں کی کچھ حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ کیا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج واپس جائیں گے کل جائیں گے لیکن وہ سسٹم ایسا ہے یہ کہتے ہیں جو ون ونڈو آپریشن جب جاتے ہیں پھر بچے ہو جاتے ہیں تو سارے مل کے اس معاملے کو جیسے اسوسییشن ہے اکرمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور سب کا ایم یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے شہری خواب پاکستان ہو خواب آسٹریلیا بنے اور اس معاشر کا ہے سب نے جی اکرم شہری صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بریک آپ نے بتانا ہے کہ جو نئے امریکی صدر بنے دونالڈ ٹرمز انہوں آتے ساتھ ہاتھ ساتھ مسلمانوں پر ایسی تھی پبندیے لگائی ہیں کئی ملکوں کو بھی بین کیا ہے تو ایسی صورتحال میں ان کی عدالت نے پیسرک کیا ہے ان کو اسٹیز دی ہے تو اس معاملات میں جو برونے ملک میں پاکستانی رہنے والے ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں جو جذوات رکھتے ہیں بران جانے کا اپنے فیملی سے ملنے کا ان کے لئے ہماری حکومت کیا کرداردہ کر دی ہے اور دوسرے ملکوں کے جو فرتفیر ہیں حاصل میں جیسا ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے چودری شباہ صاحب ان کو کیا کرنا چاہیے ان کی رہنمائی کسنا کرنی چاہیے اس کا جواب دیں گے آفٹر شورٹ ویڈ ویلکم بیک بی اکرم چودری صاحب میں اب آپ کو ایک کیشو بتاتا ہوں اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آکے انویسٹ کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے حکومت الٹیمیٹ ذمہ دار ہے کہ اسے وہ نظام قائم کر لینا چاہیے جس کے ساتھ وہ فسلی ٹیٹ ہو جائے مجھے آپ بتائیں کہ یہ پاکستانی آتے ہیں یہاں اپنی پراپٹی بچارے خرید کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں اس پر قبضہ ہوا ہوتا ہے یہ حکومت قبضے نہیں کرتی یہ ہم منحیصل قوم بہت پیچھے چلے گئے ہیں میں جو بات کرتا ہوں نا عوام کو ہر چیز کا ذمہ دار کیوں قرار دیتا ہوں جب تک عوام ہوش کے ناخن نہیں لے گی وہ اپنے لیے راستے کا تیعن نہیں کرے گی یقین مانیں وہ اچھے حکمرانوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکے گی اور جب تک عوام اچھے حکمرانوں کا انتخاب نہیں کریں گے تب تک ملک کے حالات اور ان کے مسائل کبھی ٹھیک اور ختم نہیں ہوں گے یہ بھڑتے چلے جائیں گے آپ یہ سی پیک بنا لیں آپ پاکستان میں کوئی اور پراجیکٹ لے آئیں نہیں بہتری ہوگی آپ کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں ایڈوکیشن کا ایشو جو ہے اس کو ریزولف کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے خدا کی قسم یہ جو پنجاب یونیورسٹی تک کے لوگ ہیں جو ڈگریوں لے کے پھر رہے ہیں میں ان کی ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ڈگریوں سے ہم نے کیا علم حاصل کیا ہے یعنی جو علم انہیں سپریڈ کیا جانا چاہیے جو ایڈوکیشن انہیں دی جانی چاہیے ہمارے ہاں وہ نظام ہی نہیں ہے اس کے بعد اگر بچارہ کوئی پڑ لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا خواہش ہوتی ہے بنیادی طور پر اسے حالات یہاں نظر نہیں آتے وہ اپنے اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے پہلے بار جاتا ہے جب وہ خود ٹھیک ہوگا سیلف سفیشنٹ ہوگا پھر وہ اپنی فیملی سے باہر اپنے ملک اور معاشرے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے یہ تو دنیا کا الٹیویٹ نظام ہے کہ آپ کو پہلے اپنے آپ کو ہیلتھی کرنا ہے اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ باقی لوگ کی ہیلتھ کے بارے میں کیسے سوچ سکیں گے تو ہیلتھ کا ایشو بھی ہمارے ملک میں بہت بڑا ہے ہم ان تو بنیادی ایشوز پر اگر کام شروع کر دیں اس میں یہ لوگ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے میں کسی جماعت سے افیلیشن کی وجہ نہیں ہے لیکن کردار ادا کرنا بہت آسان بھی ہے شوکت خانم آج آپ لوگ کے لیے ایک ایک ایشوز بن گیا ہوا ہے ایک ایفٹ ہے اس ایفٹ نے آج لاہور کراچی اور پشاور تین شوکت خانم قائم کر دیا ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو پاکستان میں ان ایشوز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے مشکلات کے باوجود اپنا کردار ادا کرنا چاہئے اگر یہ ان دو شعبہ ہائے زندگی جو ہمارے حکمرانوں کی بدعمالیوں اور علل تللوں کی وجہ سے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں کہیں امن اور سکون نصیب نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اویرنس میں اضافہ ہوگا جب اویرنس میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ حکومت کا صحیح طرح اتصاب بھی کر سکیں گے اور آپ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر بھی سوچیں گے آج تو بھائی آپ کو اپنی روٹی کپڑے سے فکر نہیں ملتی آپ کو دعائی لانے کے لیے پیسے کٹھے کرنے کا ذنی طور پر ازادی اصل نہیں ہوتی بچوں کی فیصد کہ وہاں کو مسائل میں گرہ رکھے جائے اور ہم اپنے ایش ورام کی زندگی گزاتے رہے ہیں تو شہزادے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چوروں یہ ہماری ذمہ داری کسی ہے ہممارا ہمارا 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 نہیں کرے گی دیکھیں ملک میں چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کا راج ہے میں حکومت کے علاوہ بھی اسی نظام کو دیکھتا ہوں پاکستان میں جو طاقتور ہے وہ کسی بزنس میں ہو کسی شعبے کا انچارج ہو کسی پرائیوٹ سیکٹر کا ہیڈ ہو ہمارے ہاں میرٹ کا کہیں کوئی قیام نہیں ہے ہم میرٹ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم تعلیم کو عام نہیں کریں گے شعبہ زندگی جن کی ترقی پاکستان میں ضروری ہے ان شعبوں میں ایڈوکیشن کو پرموٹ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے لوگوں کو سکل نہیں کریں گے جب تک ہم انہیں سیلف سفیشن بنانے کے لیے کام نہیں کریں گے یہ کام آگے نہیں بڑھے گا اور اس کا آغاز ہمیں کرنا ہے حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہاں کی ذمہ داریوں کو ادا کرے اور اگر حکومت یہ ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو ہم میں اتنی حمد ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کیک آؤٹ کرنے کے لیے اپنے مفادات کو چھوڑ کے بالائے تاک رکھتے ہوئے میدان عمل میں ہوں جب ہم گھر سوئے رہیں گے ایک سیکنڈ یار پلیز جب ہم سوئے رہیں گے روزانہ اللہ سی پہ حملے ہوں گے آپ خاموش رہیں گے روزانہ بجلی کی قیمت بڑھے گی آپ خاموش رہیں گے روزانہ آپ پہ ایک نیا ٹیکس لگے گا آپ خاموش رہیں گے آپ لاکھ رپے بینک سے لینے جائیں گے آپ کا چھے سو رپے کٹ لیا جائے گا آپ خاموش رہیں گے پھر آپ حکومت کی تحریف کرتے جائیں گے یہ نہیں کرتا ہے میرے سے زیادہ تو ناکد ہی کوئی نہیں ہے اس حکومت کا مجھے تو فون آتے ہیں کہ باز آجاؤ جی آسین میر صاحب آخری جملے میں اکرم چوئی صاحب میں اپنے ہاں کو باز کر لیا کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں ہو لیکن جتنی تحریف یہ حکومت کیوں نے انٹریک کی ہے کوئی بھی نہیں کرتا کہتے ہیں کچھ کہہ بھی نہ سکے اور سب کچھ کہہ بھی دیا یہ کچھ تھوڑا سا یوں ہو گیا لیکن میں چوئی صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور صرف اس پوری جو انہوں نے گفتگ کی ہے اس میں ایک ہی بات ہے جس کے اوپر پورا مدہ یہ کھڑا ہے اگر آج بھی یہ عوام ان حکمرانوں کے پیچھے ہی رہی جنہوں نے پچھلے ستر سال کے اندر ان کا گوشت بھی نوچ لیا ان کی آنتیں بھی نوچ لیں اب یہ جو ہڈیاں بچی ہیں نا اگر یہ ان کے پیچھے رہے تو مجھے پورا امید ہے اور میرا یقین ہے کہ یہ ان کی ہڈیوں کو بھی سلمہ بنا کے کہیں نہ کہیں استعمال کر لیں گے عوام بے شک اس وقت عوام کے پاس ایک ہتھیار ہے وہ ہے ووٹ لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہوا کہ آپ نے ووٹ ڈالا مجھے میں نے ووٹ ڈالا ڈاٹس صاحب کو ڈاٹس صاحب نے ووٹ ڈالا چودری صاحب کو اور یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس نہیں نکلا یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے پروڈیوسر کے کیمرے میں سے نکلایا ان کے ڈپے میں سے سارے ووٹ نکلے ابھی ڈالے گئے ہوتا تو صحیح نا اس بات کو تو مانے کے نکلایا ہے بس طرح یہ ہے کہ جب تک آپ کا یہ جو نظام ہے اس کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر کوئی اس وقت اماندار ایسا شخص کہ جس کا پاکستان کے اندر نہیں پورے ورلڈ کے اندر کسی قسم کی بددیانتی کے اندر کسی کرپشن کے اندر کسی سکینڈل میں نام نہیں ہے تو وہ واحد ایک انسان ہے عمران خان اگر آج اگر آج ہم اس کے پیچھے میری پہلے بات پوری ہوں نہیں دے اگر آج آج بھی ہم نے یہی سوچتے رہے یہی چیزیں بحث میں رہیں ہم الٹی تنقید میں رہے اس کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں اس نے بہت سے کام آپ کے کر کے دکھا دیئے جیسے ابھی چوئی صاحب نے مثال دی شوکت خانم کی نمل یونیورسٹی اسی طریقے سے اب آگے آ جائے خیپر پختون خوا خیپر پختون خوا کے اندر ساڑھے چار سال کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہے کہ آج تک اتنا بجڑ تعلیم کے لیے نہیں رکھا پچھلے پورے ٹرنیور جتنے گزرے ہیں ون پوائنٹ فور پرشنٹ اس سے زیادہ بجڈ اس میں تعلیم میں رکھا گیا صحت کے حوالے سے آجائیں کوئی ہاسپٹل ایک ایسا بتا دیں مجھے کہ جہاں پہ کام نہ ہوا ہو صرف اگر آپ پشاور جو ہے لیڈی وننٹر میں چلے جائیں تو اس کی جو صرف ایمرجنسی ہے اس کو ستر سے چار سو بیٹ تک ہم لے کے آئے ہیں آپ وہی پہ آجائیں وہی شہر جو ہے پشاور جہاں پہ آپ گھستے تھے تو آپ کو بدبو کے سلاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے ہم نے اس پہ کاربت ہوتے ہوئے پورے شہر کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا صرف یہ نہیں کیا کہ غریبوں کے گھر جو ہے وہ توڑ کے تو وہاں پہ جو ہے گرین بیلٹ بنا دیا ہم نے بقاعدہ طور پہ وہاں پہ صفائی کا نظام جو ہے اس کو متعارف کروایا ہے عوام تک اس کو لے کے گئے ہیں عوام کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ صفائی کیسے رکھنی ہے جیسے آپ اپنا گھر صاف رکھتے ہیں اپنی گلی کو اپنا گھر سمجھے اپنے محلے کو اپنا گھر سمجھے اپنے شہر کو اپنا گھر سمجھے ایک سوالہ بلنے نے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب ایک پاکستانی عوام جو ایک غریب بچہ ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ بیس پچیس اچیس لاکھ دیکھ کہ اس پہ لیے جیسے ملک میں جاتا ہے بہتر روزگار کے لیے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے تو ایسے کون سے وہاں پہ خواب ان کے تعبیر کمپلیٹ ہوتی ہے ہم پایا تکمیل لکھ پہنچتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود پھر وہ یہاں پہ آنے کا نام نہیں لیتے میں اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ ہم لوگ باہر کیوں جاتے ہیں ہم اس سسٹم اس ملک میں پیدا ہوئے یہاں پڑے یہاں تعلیم حاصل کی اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا پھر بھی ہم باہر کیوں جاتے ہیں یہ ہمارے سسٹم کی کچھ خرابیاں ہیں ایک تو جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے ایک اچھی ایجوکیشن پوسٹ گریشن کر کے ہم واپس آ جائیں گے لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے اس سسٹم کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں میں بہت سے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ تحیہ کیا کہ ہم گریجویشن کے بعد یہاں ہسپیل بنائیں گے ہم یہ کریں گے انہوں نے شروع بھی کیا لیکن وہی جو ایک حالات اور ستم ضریفی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کہ میں محکموں کا نام نہیں لوں گا اس محکمی سے آیا کہ مجھے یہ دے دو فلانے محکمی نے کہا کہ میرا حصہ دے دو وہ دے دو وہ اتنے تنگ ہوئے کہ انہیں ہسپیل بند کیا اور واپس چلے گئے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو حکومتے وقت ہوتی ہے کوئی بھی ہو میں کسی پارٹی کی بات تو نہیں کرتا ہوں ہم خواہش رکھتے ہیں اور آپ پاکستانی کی بات کریں وہ ہی بہتر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی حکومتے وقت ہوتی ہے جو خواب دکھاتی ہے وہ ان کا جو گراؤنڈ سے گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نعرے لگاتے ہیں کہ ہم فری جو ہیلتھ ہے وہ سب کو پروائیڈ کریں میں فرسٹ ورڈ میں رہتا ہوں وہاں گورنمنٹ کٹس کرتی ہے امریکہ میں دیکھ لیں پاکستان کیسے یہ ہوتا ہے آپ اپنے عوام کو پیناڈول پورا نہیں دے سکتے امرجنسی ٹھیک ہے بڑے ہسپل میں آپ پروائیڈ کرتے ہیں گاؤں میں جا کے حالت دیکھ لیں جو پری ہسپل کیر ہے یا پروینٹیو ہیلتھ ہے اس کا حالات دیکھ لیں ہسپل جو ہے یا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ گاؤں سے چار کلومیٹر بنا ہوگا اس کی فسیلٹیز نہیں ہیں ڈاکٹرز وہاں نہیں جاتے ہیں دیکھیں اتنے مسائل ہیں میرے اپنے کلاس فیلو یا بعد میں جو اچھے سٹوڈنٹ تھے وہ بچارے بی ای 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 کارلی کسی نے کہیں اپنے اس سسٹم سے نکل کے باہر چلے گے they are successful specialists اس ملکوں کی ان ملکوں کی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم یہاں آنا چاہتے ہیں ٹھیک لیکن problem وہی ہے کہ حالات کیونکہ ہم باہر رہ رہ کے اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں جب یہاں آکے دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے بھی ہیں وہ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں جی اکرم شہدری صاحب جب لوگ یہاں سے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں جب واپس آنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں دس سال بعد کیونکہ یاد تو آتی ہے اپنے ملک کی تب بھی آنے کے لیے وہ سوچتے ہیں پاکستان میں امن نہیں ہے یہاں پہ دہشت گردی ہے یہاں پہ بے روزگاری ہے گربت ہے اور گند ہے بے روزگاری ہے سب چیزیں ہیں تو پاکستان آنے کا نام نہیں لیتے ان کا تصور میں بھی پاکستان جو ہے نا نقشہ دے نکلنے چاہتا ہے اس صورتی اللہ کو کسا دیکھتے ہیں نہیں تصور سے تو نہیں نکلتا دھرتی کی جو کشش ہوتی ہے وہ تو انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں لبسی باتوں میں نال جھائیں اکرم شریف صاحب پاس کا جواب دیں اچھا ایک تو نا یہ میرا خیال ہے وہ میر صاحب کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں شاید پی ایم ایل این کا رپرزینٹیٹیو ہوں اور شاید آپ کو بھی یہ غلط فہمی ہے میں غلط فہمی ہے میں پتہا کہ سینئر تجزہ کا تجزہ کا آ رہا ہے لیکن آپ اچھا تجزہ پیش کریں نا اچھا تجزہ پیش کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں حکومت وقت کو گالیاں نکالنی شروع کرتوں ہمیں سلوشن کی بات کرنی چاہیے میں نے اب تک جتنی گفتگو کی اس میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم سلوشن کی طرف بڑھیں کیونکہ مسائل تو ہم سب کو نظر آ رہے ہیں ان مسائل پر تنقید کرنے سے کچھ نظر نہیں ہوگا کچھ مسئلہ حال نہیں ہوگا میں نے جیسے اب شوکت خانم کی ایگزمپل دی تھی آپ پاکستان کی تعمیر سے پہلے چلے جائیں تو سر گنگا رام یہاں ہسپٹل دے گئے ہم سب لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی ہم نے ایک ایسی باڈی تشکیل نہیں دی جو اس ہسپٹل کو انڈیپینڈنٹلی رن کرتی جو اپنے لوگ کی خدمت بھی کرتی اسی طرح میوہ ہسپٹل ہے پاکستان میں بڑے ایسٹس ہیں جو ضائع ہو گئے میری ذاتی رائے یہ ہے میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ حکومت وقت کی غلطیاں خامیاں اور قصور اپنی جگہ پر رہیں گے اگر ہم اب بھی اپنی اصلا اپنے حصے کی اینٹ لگانا شروع کر دیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی بہتری کے راستے پر اپنا سفر شروع کر دیں گے ہمیں مسائل کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے عوام کو مسائل کے حل کی طرف لانا ہے میرا تھیسز یہ ہے کہ عوام کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے میں مینہ شباز شریف جب سڑکیں مناتے ہیں نا تو میں صرف ایک بات ہر دفعہ لکھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو سڑکوں کے استعمال کا طریقہ نہیں سمجھائیں گے لوگوں کو یہ اویرنس نہیں دیں گے ڈرائیونگ لائسنس کے اصول و ضوابط پر کاربند ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گے اور آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے زیبرا کراسنگ کا احترام کس طرح کرنا ہے پیدل چلنے والوں کو عزت کیسے دینی ہے کوئی ایمبلنس جاری ہے تو کیسے آپ نے راستہ دینا ہے تو ان سڑکوں کے بجائے آپ ائرپورٹ کے رنوے بھی بنا دیں گے تو یہ بے ہنگم حجوم کی نشانی پیش کرتی رہیں گی تو یہاں دینے سے کرپشن نہیں ہوتی وہاں سے کمیشن نہیں بنائی جاتی روڈز بنانے سے کمیشن بنائی جاتی ہے اکرم جیسا یہ بات آپ نہیں سمجھ دیں اس کا جواب دیں گے آفٹر شورٹ بیٹ ویلکم بیک جی آسیم میر صاحب آ رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے بنی تھی اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا وہ تمام اگر آپ سٹڈی کر لیں تو آج وہی کام ہو رہے ہیں کہ پہلے ایک جو ہے منصوبہ ہم دیتے ہیں اس کے اوپر اس کے اندر شراکت کرتے ہیں پھر ایک ملک کی اس کے بعد پھر ہم ان کو جو ہے نا وہ مختلف شہروں کے اندر لاہور شہر میں بھی اس طرح راوی کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح کراچی میں بھی ہے گوادر میں بھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں بھی کہ ہم چائنہ ٹاؤن جو ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ہم ان کی فوج کے لیے بھی جو ہے نا وہ جگہ جو ہے وہ متین کر رہے ہیں آہستہ 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 جیسے بھی آپ کو شاید پتا ہو کہ کچھ ائرپورٹس جو ہیں وہ بھی ہم دینے جا رہے ہیں ریلوے ہماری چل نہیں رہی وہ بھی ہم دینے جا رہے ہیں سٹیل مل ہے وہ بھی ہم دینے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جب ہم دے دیں گے تو ہوگا وہی جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا کہ پہلے وہ آئے آگے انہوں نے ایسٹرز جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں اس کے اوپر جو ہے آہستہ 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 ہولڈ کرنا شروع کیا اور بعد میں وہ پورے ملک کے مالک بن کے بیٹھ گئے اور آپ دو سو سال جو ہیں ان کے ان سے جو ہے نا وہ جوتے کھاتے رہے اور بعد میں جا کے آپ کو یاد آیا کہ یہ ہم نے کر کے دیا تو یہی چیز آج جو ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں دوبارہ اگر رپیٹ ہو گئی تو اب وہ دنیا نہیں رہی اب دو سو نہیں اب دو ہزار سال تک بھی ہم دوبارہ اٹھنی پائیں گے اگر ایسا کو مسئلہ ہو گیا اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کا جو حکمران ہے اس کی سوچ کدھر جا رہی ہے اس کا کوئی پیسہ پاکستان میں نہیں ہے اس کی قسم کی جو ہے نا وہ کہہ لے وہ پاکستان میں نہیں ہے نا وہ اسی کہتے ہیں وہ بالکل سچے ہیں پاکستان میں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے وہ جتنے منصوبے ہوتے ہیں اس کی جو کک بیک ملتی ہے وہ باہر سے جو ہے نا کسی اور جگہ پہ چلی جاتی ہے مسئلہ یہاں پہ جو آ رہا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پاکستان معذرت کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے تو آج مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے پاکستان کی بجائے اس کو انڈیا سے زیادہ محبت ہے اس کو دو قومی نظریہ آج غلط لگ رہا ہے وہ چودہ تاریخ کو ہولی کی ایک تقریب میں کھڑے ہوگے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دو قومی نہیں ہم سب ایک ہیں یہ پاکستان بنا ہی دو قومی نظریہ پہ تھا اس کے علاوہ تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا پھر ہم بھی رہتے ہیں ہندووں کے ساتھ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہمارے اباؤ اجداد جو تھے ایک لاکھ تقریباً ستر ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے شہادت پائی تقریباً دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہزاروں کی تعداد میں ہماری ان ماں و بہنوں کی عزتیں بمال ہوئی اس کے بعد اس کوششوں کے بعد ان قربانیوں کے بعد جب یہ ملک حاصل کیا قائد اعظم محمد علی جنہ جو ہیں ان کی تمام تقریریں آپ اٹھا کے لیکھ رہے ان کی تمام تحریریں آپ پڑھ کے دیکھ لیں یہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہے ہندو ایک علیدہ قوم ہے اور اس کے اوپر جو ہے اور میں کیا کہوں کہ جہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر آدم یہ کہتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ کوئی اس کو اللہ کہتا ہے تو اس اللہ کو کوئی بھگوان بھی پیتا ہے بھگوان اور ہو سکتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے اللہ باد اولا شریک ہے بھگوان ایسے نہیں ہے ہم صرف اللہ کو اللہ کہتے ہیں اور جو اللہ کو بھگوان کہنے والا ہے وہ مشرق ہے وہ دوزکی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پر جنت دوزک کا فیصلہ کرنے نہیں آئے ہوئے میرے بھائی جنت کو دوزک کا فیصلہ چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قرآن کی صورت میں بتا دیا جو مشرق ہے وہ دوزکی ہے جو کلمہ کو ہے وہ جنتی ہے تو آج ان باتوں کے اوپر جب یہ مو کھولتے ہیں ان کے دماغ کے اندر جو کرپشن کا کیڑا ہے نا اس نے ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا وہ دماغ بالکل ماؤ ہو جکا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظریہ کیا ہے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے سارے ہتگنڈے استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہمارے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ڈاٹس آب آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے اگر ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ آئندہ اگر آپ کو ووڈ مل جائے اگر آپ مردم شماری میں شمار ہوتے ہیں تو آپ ووڈ کس کو دیں گے میں آپ کو اس چیز کے اوپر ہنڈر پرسن شوٹ ہی دیتا ہوں کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے نینٹی نائل پوائنٹ نائل پرسن لوگ جو ہیں وہ ان حکمرانوں کو دوبارہ ووڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے وہ ہم سے زیادہ ویرنس رکھتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں ان کا بیڑا غرق کرنے میں اس کی اکانومی کو کہنے تباہ کرنے میں یہ حکمرانوں کے حال جی ڈاکٹر صاحب جو وہاں کی کمیونٹی ہے ایک لگ بگ جو ہیں پاکستانی جو ہیں ان کا دل کس چیز پہ درکھتا ہے وہ بھی پاکستان کے مسائل کو حل اورتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یا اپنے مسائل میں گھرے ہوئے وہاں پہ میں ایک بات بتاؤں پاکستان کا درد میں یقین سے کہتا ہوں آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ان سے زیادہ ان کے دل میں اور ہم میرا خیال کھانا ہو بیٹھنا ہو چائے ہو ہر جگہ یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ یہاں اخبار نہیں پڑھتے ہم تو ٹی وی چینل بھی اخبار بھی ہر چیز پڑھتے ہیں ہاں ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے انہوں نے کوئی خانہ رکھا ہوگا کہ ہمارے جو پیچھے گھر ہیں یا جہاں تعلق رکھتے ہیں کہ اس میں یہ فٹ ہو سکے کہ ہم اوورسیز گئے ہوئے ہیں یہ تو خیر مردم شماری آئے ریزلٹ آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہے میں آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا ہوں امریکہ ایو ایس اے ایو کے ان سب کو یہ حق ملنا چاہیے جہاں تک مسائل ہے پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے لیے کیا سوچتی ہے یقین کریں بہت دردے دل رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایم بھی ہے دعا بھی ہے کہ پاکستان بلکل ترقی کرے اور یہ جو حالات ہیں یہ جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھٹکارہ دے اور ہم اس من سے نکلیں جو ٹیررزم والا ہے بہت سے مسائل ہیں دیکھیں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے ملک یہاں اپنی گیم کرتے ہیں کون کون سے مسائل ہیں یہ پارٹیاں بھی ہیں یہ ان کا حق ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اپوزیشن ہے یہ بیٹھ کے دم خم کر کے جو حالات ہیں ان کو کوشش کریں جو اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں ایک نئی چینج یا لکرے وہ آ جائے وہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو لیکن جو عوام کا کام ہے ان کو وہ کرنا چاہیے ایک ساتھ پوچھے ہیں اکرم چودری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جان مسلمان ہیں حاصل پاکستانی ہیں ان کو ووڈ کا اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہاں پوری دنیا ہمیں گو نواد گو کی بھی نعرے لگتے ہیں ایک درداری سپے باری یہ نعرے لگتے ہیں اس وجہ سے کہ پتہ نہیں ووڈ کس کو جاتا ہے ان سے ووڈ کا حق چھین لیو ابھی ہمیں اپنے مظاہرے کرنے چاہیے تھے ہمیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور جو لوگ جن کے گئے ہوئے ہیں اگر وہ خاموش ہیں تو اس لیے وہ جرم کا ارتکاب حکومت کر رہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پیچھے سے بولنے والا کوئی نہیں میں تو آج اس بات پہ بالکل یعنی حتمی رائے رکھتا ہوں کہ اس حکومت سے اس نظام کی موجودگی میں کوئی اور حکومت آ جائے عوام کو اپنا حق خود حاصل کرنا ہے اگر ہم اپنے حق کی لیے حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ جس طرح دوہزار تیرہ میں نتائج تبدیل ہوئے دوہزار آٹھ میں ہوئے دوہزار دوہزار دو میں ہوئے اس سے پہلے نائنٹی سیون میں ہوئے نائنٹین ایٹی فائل سے پاکستان میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکا میں پھر بات ذرا دور چلی جاتی ہے میں تو اس پاکستان کا جو پارلمنٹی نظام حکومت ہے اس کا بھی حامی نہیں ہوں لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ آئین کی توہین ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمیں بولنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تو بھائی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے نظام حکومت کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ہم یہاں بھی بات کر لیتے ہیں تو وہ آئین کی توہین ہو جاتی ہے وہ آئین سے بالاتر ہیں وہ آئین سے بالاتر ہیں وہ اس ملک کا کوئی قانون نہیں مانتے ان کے لیے تو پاکستان کا بلین ڈالر روپیز کا ہر سال لاؤس ہو رہا ہے آٹھ ہزار بلین روپیز کے کرزے اس ملک پہ چڑ گئے ہیں دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک ہم کہتے ہیں چور ترین حکومت تھی یقین مانیں وہ کوئی بارہ چودہ عرب ڈالر بڑھا کے گئی تھی یہ تو چالیس عرب ڈالر بڑھا گئے ہیں ٹائم رتم ہو رہا ہے ٹائم رتم ہو رہا ہے سے آخری جملے میں پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر محمد شباز چوری صاحب آپ پاکستانی عوام سے کچھ شیئر کریں آخری جملے میں کہ یہاں کے جو لوگ میوس ہیں وہ کسنا مجھوسی دور ان کی ایک لفظ ہے ایک لفظ بلکل ایک سسٹم کو فالو کریں اور ایک سسٹم کو جو بہتر سسٹم اس ملک کے لیے جو جی اس وقت چل رہا ہے اس سے کوئی تبدیلی نہیں آنے اب پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیں اب کسی وہ روایتی سیاستدان اور اس کے بارے میں مت سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچ لیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے جی حاصل مرسا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں جو گفتگو کیا وہ پاکستانی سیاست پہ بھی بات ہوئی اور پاکستانی عوام پہ اور جو پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں پاکستان نے عوام گیا اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ان کے خواب اچھے ہیں یہ بڑے لیکن ان کی تعبیر پھر بھی ضروری ہے اور وہ ہونے چاہیے اور وہ واپس اب میں ملک آنا چاہیے اور جو پاکستانی جو سرمایہ ہے جو دوسرے ملکوں میں لگا ہے وہ بھی واپس آنا چاہیے تاکہ پاکستان حوشحالی کی طرف راہ بے گامزن ہو اب اب اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی